پوچھتی ہیں کہ جھینگے اور کرچلے کھا سکتے نہیں کے لئے کیکڑے کیکڑے کھانا حرام ہے ہنفی مذہب میں کیکڑا جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی شافیقی ہو اس مجمع میں تو شافی مذہب میں اجازت ہے وہ کھانا چاہے تو کھا سکتے ہیں راگیا مسئلہ جھینگے گا تو جھینگا کھانا مقروع تنظیحی ہے یعنی اگر کھائے گا تو گناہگار نہیں ہوگا بچے تو بہتر اس کی وجہ میں بتا دوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائی جانوروں میں صرف مچھلی کو حلال کیا ہے اور مچھلے کے علاوہ دریائے کے سارے جانور حرام کیکڑا یقیناً مچھلی نہیں ہے اس پر تمام طبیبوں کا ٹاکٹروں کا انسانوں کا اتفاہ اس لئے کےکڑا حرمہ ہوئے کچھوہ کچھوہ بھی حرام ہے کیونکہ وہ بھی مچھلی نہیں ہے کرچلا کرچلا بھی حرام ہے اور کچھوہ بھی حرام ہے کیونکہ یہ مچھلی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریائی جانوروں میں صرف مچھلی کو حلال کیا ہے اور جو مچھلی ہے وہ یقیناً حلال ہے چاہے چھوٹی مچھلی ہو یا بڑی مچھلی ہو جینگے کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ طبیبوں نے کہا جینگا مچھلی ہے اور کچھ طبیبوں نے کہا جینگا مچھلی نہیں ہے تو اگر یہ مچھلی ہو تو حلال اور مچھلی نہ ہو تو حرام کیونکہ شبہ ہو گیا کہ مچھلی ہے کی نہیں ہے تو اس جیسے ہمارے فغان نے فرمایا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ مچھلی ہی ہو جیسا کی بہت سے طبیبوں نے یہی بتایا ہے تو ہی جہد سے اس کو ہم حلال کہیں گے مار ایک جہد اس کے اندر مچھلی نہ ہونے کی بھی ہے اس لیے ہم کہیں گے کچھ سے بچا جائیں تو جینگا حلال ہے کھانا مکرو تنظیحی ہے بچا جائے تو اچھا ہے ککڑا کھانا وہ تھوڑی دن کے لیے امام شاہری کی مسئلی شاہری مذہب کے علاوہ کوئی بھی نہیں کھا سکتا حرفیوں کے لیے یہ حرام ہے دوستی ہیں کہ بکو موسیقی